ہماری کاراجی ڈائری 7 میں آپ کو دیکھاؤں گی ابھی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو رکس کرٹنگ کاف میری ویڈیو پر لائک شئر ضرور کیا گئریں جب سے ہم یہاں پر کراچی آئے ہوئے تو میں لنچ بریکفارس الگ لگ بہت ہی کم کرتی کی کہ میں لیٹ ہوتی ہوں پڑھائی زیادہ تینک بجائے سے رات کو دیر سے سوتی ہوں کہ آئی ایم نائٹ آول سو اس کے لیے میں برنچ کر لیتی ہوں اور آج ابھی میں بنا رہی ہوں انٹے انٹے والا سینڈوچ گائز ہاتھ سے بنایا ہوئی سینڈوچ مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوئے بہت زیادہ پسند نہیں دیکھیں میں ٹوست بنا رہی ہوں ہاتھ سے بینی ہوئی دیسی ٹوست یعنی کہ سندھی سٹائل ٹوست تو جو بزار سے لی ہوتی ہے سینڈوچز وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے اس سے زیادہ اگر آپ شمکین ہیں آپ کو ہلکا فلکا کھانا چاہیے تو آپ یہ والی ٹوست استعمال کیا کریں دیکھیں میں بنا رہی ہوں اور گائز میری ٹوست زرہ زرہ جل رہے ہیں کیونکہ توا بہت گھرم میں اس کے آنچ تو میں نے دھیمی کر ہی دیئے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں میں اس پہ انڈا لگا رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا دباؤ رکھوں گی اتنی کے ساتھ تھا کہ وہ اسے مل جائیں لیکن میرا میرے خیال میں یا تو ٹوست بہت زیادہ کشک بن گیا ہے یا پھر انڈا بہت کشک بن گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مل نہیں پا رہے ہیں فائنلی گائز میں کٹنے لگی ہوں ٹوست کو لیکن جیسا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز کشک ہو گئی ہے یہ ناشتے اور برنچ کے لیے میرے ٹوست چاہیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے بنای ہے وہ ہے میری پیاری میری فیوریٹ میری دل پرزن سمائیاں یہ سمائیاں ویسے یہ بالکل جو پتلی سی اتنی میری فیوریٹ نہیں ہے مجھے تھوڑی موٹے والی پاستہ والی پسنے لیکن کیونکہ یہاں پر وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس سے کام چلانا بڑا آپ کو یہ بھی دیکھ لیں بہت ہی آسان ریسیبی ہوتی ہے بہت ہی اچھی ریسیبی تھی یہ بھی بہت ہی صحیح بخش کھانا ہوگا ہے اسے مٹھا جو ہے پاکستان میں بہت کم لوگ کھاتے ہیں اسپیشلی اس کو کنسرن کیا جاتا ہے مولویوں کے ساتھ مولوی ہے تو ہلوہ اور شویہیں ضرور کھائے گا لیکن گائز پتہ نہیں میرے ہمپر بھی کوئی مولوی کی روح ہے مجھے بہت پسن نہیں موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے میں ڈالنے لگی ہوں شکر شکر آپ اتنا ہو سکے کم ڈالا کریں کیونکہ شکر ڈالنے سے جو ہے آپ کی صحت پر بڑا اثر کرتا ہے اور یہ ڈالا پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو ڈھاپ دیا جاتا ہے تاکہ یہ صحیح سے مکس ہو جائیں میری سمیہ آج تھوڑی جل گئی تھی مکسے سے کیونکہ یہ جو پتی گلا تھا فریپان تھا وہ بہت ہی نیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں ابھی میرا ناشتہ تیار ہے میں اس کے ساتھ چائے کے ساتھ نوش کروں گی لیکن وہ میں فلم نہیں کر پائی اور کھانا کھانے کے بعد فریش ہوئی فریش ہونے کے بعد ہم نے سوچا تھوڑا باہر گھوم کہاتے ہیں کیونکہ آج کا دن بہت جلدی گزر گیا تو گائی جی ہم جا رہے ہیں باہر آج ہمارا موڈ تھا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بہت ہی ایسا ماہوری وہاں پر جب میں لوگ نہیں ہوتی واک کے لئے شام کو بہت ساری خواتین نکلتی ہیں جو ہر سے سپیشلی تو ہم لوگ بھی رات کے ٹائم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جاتی گام ہوتا ہے موسیقا 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 لیکن ابھی ہم آگے تو ایک شاپ نظر آگے جس سے بہت ہی مزیدار مزیدار سی چیزیں بڑی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کچھ خریداری کر ہی لیکن تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے شوٹی شوٹی سے بہت ہی چیزیں خریدی ان میں سے کچھ یہ بھی تھا کہ ہمیں اگلے دنبو سے منگوانی تھی لیکن ہم نے خود ہی خرید لی پارٹ آف اس بلاگ اس کے آج ہم نے پرنچ پرائز یعنی کے جو ہیں پوٹیٹو چپس کھریدے جو کہ بھائیہ بنا رہا تھا اور بہت ہی چیزیں بنا رہا تھا یہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کو بیس روپے جالیس روپے میں کچاس روپے میں بھر کے بلیٹ دیتے ہیں جبکہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں پر آپ کو یہی چیز یہی اس سے بھی ذائقہ لیس چیز جو ہوتی ہے صرف بیٹھنے کی وجہ سے شوشہ کی وجہ سے آپ کو دو سے تین سو تک کی مل جاتی ہیں یہ بھی بہت ٹیسٹی تھے لیکن ہمارے پاس اپنے پیسے ہم لے کر نہیں گئے تھے تو ہم نے تھوڑی سی ہی خرید لی ریک چھوٹا بھائی جو ہے وہ جب بہت چھوٹا تھا تو وہ اُلٹ چھوٹ چیزیں لے کر آتا تھا ہمیں اسے پوشتی سے سیکیوں کرتے ہو تو مجھے ایک بات بتا تھا کہ گریبوں کی روزی کرواتا ہوں وہ جو بھی چیز لے کر آتا یا تو خود کھار لیتا اگر اچھی ہوتے اگر رائے کر لیس ہوتی تو کسی کو دیتے تھا کہیں پہ رکھ دیتا جانوروں کے لیے لیکن وہ خریدتا تھا تو ماشاءاللہ مجھے اس بھائی پہ بہت فکر ہے اور آج کل میں بھی ایسا کرتی ہوں ریڈیو سے جب بھی کوئی مل جائے کوئی چیز اچھی ہو میری ہائیجینک کی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ مجھے آس پاس کی چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن اپنے بھائی کی اس بات کی وجہ سے میں بھی لوگوں کے روزکاہ کی وجہ سے سستی چیزیں لے ہی لیتی ہوں ابھی ہم گھر جا رہے ہیں گائز یہ میری بہن چلتے چلتے مجھے ضرور دیکھتی ہے اور میں بھی اس کی ویڈیو ضرور بنا ہی رہی ہوتی ہے یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز جا رہا ہے اور گائز ہم چلتے چلتے کہیں رکنے والے تھے نہیں یہ بہت تیز جاری اس کے ہاتھ میں یہ شوپرز ہیں جو ہم نے خریداری کی ہے اس کے پیشے ایک انکل بھی جا رہا ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہے اس کے آگے ایک بچہ ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہے پتہ نہیں یہ سب لوگ اتنا فاسٹ بھاگ کیوں رہے ہیں بہت بہت مزا آیا امید کرتے ہوں آپ کو بھی ہمارا بلاک بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں امپرومیٹ بتائیں اور تب تک کے لیے see you guys in next vlog keep tuning misty vlogs and thank you so much bye bye